السلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں اس میسیج کے بارے میں اس میسیج کے آنے کے بعد بہت سے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسا میسیج ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے بہرحال یہ میسیج میرے نمبر پر نو تاریخ کو آیا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ میسیج آپ کے نمبر پر بھی آیا ہوگا اور آپ کے مند میں بھی بہت سارے ڈاؤٹ ہوں گے تو میں آپ کے ڈاؤٹ کو کلیر کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لے کر آیا ہوں میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا جس کے بعد آپ کے مند میں جو بھی ڈاؤٹ ہوں گے انشاءاللہ وہ کلیر ہو جائیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میسیج جی او ایس آئی کی طرف سے آیا ہے جس کا فل فرم ہے جنرل آرگنائزیشن فار سوشل انشورنس اور اس میں لکھا گیا ہے کہ پھر نیچے میں ہے note that if you do not take an action within seven days the contract will be automatically cancelled میں نے اس کا translate بھی کیا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں محترم شرکتدار اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا ملازمت کا معاہدہ اپلوڈ ہو چکا ہے براہے کرم دردجیل لنک کے جریہ اپنے معاہدے کا جائزہ لیں اور اس کی توصیق کریں note کریں کہ اگر آپ سات دن کے اندر کوئی کروائی نہیں کرتے ہیں تو معاہدہ خود بخود منسق ہو جائے گا اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ میسیج کس بارے میں ہے اب ہم اس لنک کو open کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے چلیے open کرتے ہیں تو لنک open ہو چکا ہے اب یہ ہم سے اکامہ نمبر مانگ رہا ہے تو میں اپنا اکامہ نمبر انٹر کر دیتا ہوں اور اس کوڈ کو یہاں پر انٹر کر دیتے ہیں اب verify کے اوپر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ایک کوڈ آئے گا کوڈ آ چکا ہے اب ہم اسے انٹر کر دیتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر میں لکھا ہوا ہے pending contract list اور اس کے نیچے آئیں گے تو یہاں رہ بھی میں ہماری company کا نام لکھا ہوا ہے پھر یہاں یہ جب entry کیا گیا ہے اس کا date یہاں پر شو ہو رہا ہے 9 March 2021 اور اس کے نیچے لکھ رہا ہے March 16 2021 auto cancelling date تو یہ automatic 16 تاریخ کو یہ cancel ہو جائے گا پھر نیچے لکھ رہا ہے this contract will be auto cancelled in another 3 days یعنی کتنی جن کے اندر میں cancel ہو جائے گا اب ویوٹو پر کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہماری company کا نام اور یہاں contract type اور contract start date یہاں پر شو ہو رہا ہے تھوڑا نیچے آئیں گے تو یہاں پر contract information دیا گیا ہے contract id ہے entry date ہے auto cancelling date اب ہم یہاں کلک کرتے ہیں contributor and establishment information تو یہاں پر میرا نام اور nationality birth day a common number marital status education جو ہماری detail سے یہاں پر شو ہو رہی ہے اب یہاں job information کو پر کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر registration number شو ہو رہا ہے اس کے نیچے social insurance number پھر نیچے میں joining date شو ہو رہا ہے اب ہم ویج information کے اوپر کلک کر کے دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہماری جو basic salary ہے وہ شو ہو رہی ہے اور اس کے نیچے housing benefit اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں green color میں یہاں پر accept ڈکھا ہوا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم اسے accept کریں یا نہ کریں تو یہ آپ کے اوپر depend پڑتا ہے آپ جس company میں کام کر رہے ہیں اگر وہ company اچھی ہے اور آپ کو اچھے salary دے رہی ہے آپ اپنی company سے خوش ہیں آپ کو کوئی دکت یا پریشانی نہیں ہے یا پھر آپ company چھوڑنا نہیں چاہتے تو آپ اسے accept کریں مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اسے accept کرنے سے پہلے آپ اپنے contract paper کو اچھی طرح check کر لیں تاکہ آگے چل کر آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو یہاں click کر کے contract paper پر کی پی ڈی ای فائل ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس میں contract کے ساری details آپ کو مل جائے گی اور آپ اسے اچھی طرح چیک کر سکتے ہیں میں اسے accept کر لیتا ہوں یہاں پر click کروں گا پھر یہاں پر ہمارا mobile number enter کرنا ہوگا میں اپنا mobile number enter کر دیتا ہوں اور آپ ایک بات جان لیں کہ آپ کو اسی mobile number کو یہاں enter کرنا ہے جس mobile number کو آپ نے offshore میں link کیا ہے جس mobile number سے آپ اپنے offshore account بنایا ہے اسی number کو یہاں پر enter کرنا ہے اب یہاں پر ٹک لگائیں گے اس کے بعد یہاں submit کو اوپر کلک کر دیں گے جو accept کا option آ رہا تھا اب وہ یہاں سے ہٹ چکا ہے اور یہاں پر اوپر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ رہا ہے اور یہاں پر اپروب ہو چکا ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے مند میں جو بھی ڈاؤٹ تھے وہ کلئے رہ گئے ہوں گے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اب ہم پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ